دیکھئے راجستان کی سرکار قانون کا راج اسطحپت کرنے میں پوری طرف فیل ہو گئی ہے کانگریس کا ایجنڈا ہے کہ کسی طرح تناؤ پیدا کرو اور تناؤ کے نام پر راجنیت کرو یہ کانگریس کی پرانی ساجش رہی ہے جب کانگریس حکومت میں رہتی تھی تو دیش کے جتنے در بڑے دنگے ہوئے ہیں وہ کانگریس کے راج میں ہوئے ہیں چاہے وہ بھاگل بڑھ کا دنگا ہو میرٹ کا ہو ملیانہ کا ہو مطلب وہ لمبی فہرست ہے آج جب پورے ملک میں آمن آمان ہے تو جہاں کانگریس کی حکومت ہے کانگریس اور دنگا الگ الگ نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھی رہتے ہیں جہاں کانگریس رہے گی وہاں دنگا جرور ان کے راج میں ہوتا ہے سیکھنا چاہیے اشوک گہلوت جی کو یوگی آدیت ناد جی سے کتنی بڑی ساجش تھی اتر پردیش کو جلانے کی ایدھیا میں کس طرح سے دنگا کرانے کی ساجش تھی وفل کر دیا اور یوگی جی نے قانون کا راج اسطح پت کیا بلڈوزر بھی چلایا تو کسی معصوم پہ نہیں چلایا اپڑادھیوں پہ چلایا ایسے نہیں کہ کسی پہ بھی بلڈوزر چلا دیا ہو کہیں پر بھی دنگا ہونے دیا ہو اپڑادھی کے من میں ڈر پیدا کیا لیکن آج کانگریس کی سرکار راجستان کے اندر عام لوگوں کے من میں ڈر پیدا کرنا چاہتی ہے اور جو دنگا نہیں رک رہا اس کے پیچھے کانگریس پوری طرح سے ذمہوار ہے کیونکہ وہ قانون کا راج سختی سے عمل نہیں کر رہی یہ غلام نبی آزاد صاحب نے جو دوسری بات کہی ہے کہ کانگریس فیل ہو گئی ہے تو پبلیسٹی کیا کرے گی کانگریس کیا بتائے گی کہ دیش کے بٹوارے کے وقت میں جو کانگریس تھی وہ تو آج ہے نہیں یہ تو کانگریس آئی ہے یعنی اپنے لیے سوچنا آئی مطلب میں تو یہاں تو جتنے کانگریس کے لوگ ہیں وہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں نہ دیش کے لیے سوچتے ہیں اگر کانگریس نے اتنے سال راج کیا اگر انہوں نے شوچالے ہی بنا دیئے ہوتے تو موڈی جی کو اٹھارہ کروڑ سے زیادے نہ بنانے پڑتے انہوں نے سب کو گیس ہی دے دیا ہوتا انہوں نے اناج ہی دے دیا ہوتا انہوں نے گریبی ریکھا کہ نیچے اتنے لوگوں کو رکھا تو کانگریس کس بات کی پبلیسیٹی کرے کانگریس کی نہیں کر پاتی پبلیسیٹی ہم ہی کر دیتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ کانگریس کے راج میں گریبی ریکھا کہ نیچے ہی لوگ رہے کانگریس کے راج میں دیش میں دنگے فساد ہی رہے کانگریس کے راج میں رشوت کھوری ہی رہی کانگریس کے راج میں گھوٹا لائی رہا آخری بچارے اس بات کا پبلیسیٹی کتنا کریں گے جنتہ تو جان چکی ہے تو جو کام کریں گے اسی کا نام ہوتا ہے کانگریس نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو پبلیسٹی کس بات کی ہوگی جہاں جہاں حکومت ہے وہاں بھی بھرستہ چار ہے دنگے ہیں فساد ہیں اس کی پبلیسٹی کو ہم نے بھی آزاد صاحب کروائیں اچھی بات ہے بہت اچھی حکومت چلا رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے شک کے ہلوک صاحب آج اب دنگے ہو رہے ہیں تو کانگریس الزام لگا رہی ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس کے وجہ سے ہو رہے ہیں حکومت کرنا نہیں آتا تو حکومت چھوڑ دیجئے سیکھئے یوگی آدیت ناج جی سے دنگے کی ساجش کی تھی کچھ لوگوں نے اس کو وفل کیا اور کوئی دنگا نہیں ہونے دیا تو آپ حکومت میں مکمنتری کس بات کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ ساجش کریں گے اور آپ ناکام نہیں کریں گے کون ساجش کر رہا ہے ہم تو سردھرم سنبھاو والے ہیں ہم تو وسودیب کٹمکم والے ہیں ہم تو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس والے لوگ ہیں ہم تو سماج کے لوگوں کو لے کر چلنا چاہتے ہم تو ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کو ہمارے نیتا نیاندر موڈی جی ایک نظر ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں کاش کانگریس بھی ایسا سوچتی